اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میری یوٹیوب فیملی اور میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں ویلکم بیک ٹو مائی چینل اس وقت نو کا ٹائم ہو رہا ہے اور میں بھی بچوں کو سکول چھوڑ کے آئی ہوں تو بس بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی تو آتے ہی پھر میں نے بس اپنے لیے ناشتہ وغیرہ بنایا ہے اچھا آج کل فرانس میں بارشیں ہو رہی ہیں اور آندی توفان والی بارشیں جنوری فروی کا مہینہ یہاں پر بہت زیادہ آندی اور توفان آتا ہے تو پھر سکول بھی لازمی بیجنا ہوتا ہے تو ہزبنڈ میری جو ہوتے ہیں وہ گاڑی لے کے تو نکل جاتے ہیں کام کے لیے وہ صبح سات بجے نکل گئے تھے تو نارمل ہے پھر وہ مجھے ایک روٹین کے ساتھ بچوں کو لے کر آنا جانا ہے اور جو کام بھی کرنے ہیں وہ نارمل ہے مطلب مجھے کرنے پڑتے ہیں تو بس پھر یہ ٹائم ہوتا ہے بچوں کو چھوڑ کے آتی ہوں میں تو بس پھر یہ ٹائم میرا بہترین ہوتا ہے اس وقت میں میں ہنڈیاں بنا کرنا فارغ ہو جاتی ہوں بس ان ڈیز میں بناتی ہوں جن دنوں میں مطلب بچے سکول ہوں چھوٹی والے دن پھر میں کھانا جو ہے وہ میں رات کو تیار کرتی ہوں اور یہ ٹائم مجھے اس لیے بہت اچھا لگتا ہے کہ میں اپنی سکن کی بہت کیر کرتی ہوں مطلب اس وقت میں میں فیشل وغیرہ اپنا کر لیتی ہوں اور کلینزنگ کرنی ہوتی ہے وہ بھی میں کر لیتی ہوں کیونکہ اب آج کل چل رہی ہیں سردیاں تو سکن اتنی زیادہ مطلب رف ہو جاتی ہے اتنی ہارڈ سکن ہو جاتی ہے سردی کی وجہ سے شاید تو جیسے مطلب خراب سکن ہو جاتی ہے خاص کر یہ جو چیکس ہوتی ہیں اور ہاتھ بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہیں تو پھر میں اپنے لیے جیسے وہ ملتانی بٹی ہے تو ملتانی بٹی یہاں فرانس میں بھی مل جاتی ہے اور نارملی میں ایمازون سے مگوا لیتی ہوں تو اس کے بیچ میں میں ارکے گلاب ڈال کے اور دو تین ڈرابس جو ہیں وہ لیمن کے ڈال کے تو سکن پینا ہر دوسرے دن لازمی لگاتی ہوں یقین جانے سے سکن میری اتنی سموتھ رہتی ہے اتنی زیادہ اچھی رہتی ہے اور نارملی بھی نا میں کیا کرتی ہوں کہ ارکے گلاب کی تین چمچ لے کے اور دو تین لیمن کے ڈرابس ڈالتی ہوں اور دو ڈرابس جو ہیں وہ گلیسرین کے یہ سردیوں کے لیے تو میں کہتی ہوں بہترین ٹوٹ گئے کہ آپ اس کو مطلب بہت مطلب ایزیل استعمال مطلب کوئی آپ کو سکن کو یہ خراب نہیں کرے گا آپ کی سکن مطلب جلے گی نہیں مطلب کوئی ایسا ریاکشن نہیں کرے گا بہترین مطلب فارمولا ہے اور مطلب جب بھی میں نے لگایا ہے تو مطلب سکن ہمیشہ نا میری مطلب ٹھیک رہی ہے جس وقت میں نے مطلب تھوڑا سارا اپنی سکن کو لے کر لا پروائی کی تو بس وہیں پر نا وہ سکن میری نا ایسے جیسے نا مطلب بہت ڈھل ہو جاتی ہے اور پانی تو سب کوئی پتا کہ پانی مطلب سکن کے لیے کتنا ضروری ہے پانی بہترین مطلب چیز ہے کہ سکن ٹھیک رکھنے کے لیے ساتھ ساتھ میں اپنی ہنڈیا بھی تیار کر رہی تھی اور میں نے مطن کو بوائل کر لیا تھا تو اس کے مطلب تھوڑا سا سوپ بھی اس کے ساتھ میں نے رکھ لیا تھا اور یہ تینوں میں نے پھر شملہ میرچ بھی ڈال دی اچھا شملہ میرچ کا بھی اتنا مطلب تینوں شملہ میرچ کا مطلب ذائقہ بلکل ایک دوسرے سے الاد ہے تینوں کٹھی ڈال دو تو ہنڈیا بہت سپائسی بن جاتی ہے حالانکہ میں مطلب میرچی زیادہ یوز نہیں کرتی سرخ میرچ نہیں یوز کرتی اور حریصہ وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں صرف گرین چلی یوز کرتی ہوں وہ بھی گرین چلی مطلب بلکل لائٹ سی گرین چلی ہو جو مطلب بہت تیز نہ ہو جو یہاں فرانس کی ہوتی ہے تو وہ بہت تیز نہیں ہوتی تو وہ بہت لی یوز کرتی ہوں اچھا کھانے کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو سب کو میں بتاتی چلوں کہ فرانس میں نا دیسی کھانے بہت کم ملتے ہیں جیسے ہم مطلب یہ جس طرح کی کوکنگ کرتے ہیں بہت ہی کم ہے یہاں پر ترکیوں کے کھانے اور عربیوں کے کھانے وہ مطلب بہت زیادہ ملتے ہیں تو ہمیں بھی مطلب ہر ویک میں جا کر ایک دفعہ میں لازمی کھانا بہت لازمی کھاتی ہوں تھوڑا گھر کا کھانا کھا کے تو تھوڑے بچے بھی تنگ پڑ جاتے ہیں اور میں بہت زیادہ تنگ پڑ جاتی ہوں تو پھر میں لازمی نا ہفتے میں ایک دفعہ کھانا بہت لازمی کھاتی ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ مطلب کوئی کسی پاکستانی ریسٹورنٹ میں جا کر کھانا نہیں کھاتے ہم ترکیوں کی یا کسی عربیوں کے مطلب ریسٹورنٹ ہوتے ہیں وہاں جا کر بیٹھے کھانا کھاتے ہیں مطلب یہاں کوئی ایسا مطلب ایک دو دفعہ ہم لے کر آئے ہیں کھانا چھوٹے چھوٹے ریسٹورنٹ تھے جیسے دیسی ریسٹورنٹ ہوتے ہیں لیکن کھانا مطلب بہت اچھا نہیں لگا مجھے نہیں بہت مطلب پسند آیا تو ظاہری بات ہے مطلب ہر بندہ مطلب پھر اہام لوگ مطلب کہتے ہیں کہ اس سے بہت اچھا کھانا ہم بنا لیتے ہیں اچھا یہ دیکھیں میں نے ساتھ میں یہ گرین پیاس بھی ڈالا ہے تو اس کا بھی مطلب انڈیا میں بڑا اچھا ذائقہ ہو جاتا ہے اب میں ساتھ میں میں شہریار کو جگانے لگی ہوں تو شہریار کو جگا کر پھر میں اس کو ساتھ لے کے جا کر شائنہ کو لے کر آوں گی اور پھر شائنہ کو کھانا وغیرہ کھلانا ہے اور پھر دوبارہ مطلب آدھے پونے گھنٹے کے اندر دوبارہ آنا تینوں بچوں کو چھوڑ کے آنا ہے یہاں پہ دیجا اور محمد دونوں آگئے ہیں سکول سے تو شہریار ان کی طرف بھاگتا بھاگتا چلا گیا میری ہاتھ کا وہ ہی نہیں آیا تو بس ان کے پاس فوراں سے چلا گیا تھا ہاں جی اسلام علیکم اچھا یہ نا مطلب فرنچ روٹی ہے اور بچے خود ہی اپنے لئے لے کر آتے ہیں کیونکہ بچوں کو نا مطلب دو ٹائم کھانا روٹی نہیں گھر کھانی ہوتی نا چاول کھاتے ہیں مطلب رات کو آپ جو مرضی دے لیں لیکن دن کے ٹائم پکی یہ بگت سی ہوتی ہے تو یہ کھاتے ہیں پھر میں نے بیچ میں یہ سلاد وغیرہ ڈال کے اور چھلی کے دانے ڈالتی ہوں اور یہ ساتھ میں مچھلی پڑی ہوئی ہے بوائل ہوئی ہوئی تو یہ ساتھ تھوڑی مچھلی ڈال کے دے دیتی ہوں تو وہ یہ کہ مطلب بہترین کھا لیتے ہیں اگر میں مطلب روٹی اور سالنکہ کروں تو وہ تو بلکل اس طرح مو بنا رہے ہوتے ہیں جس طرح مطلب انہوں نے کھانا ہی نہیں تو پھر میری کوشش مطلب یہ ہوتی ہے بچے جس میں خوشی خوشی جو چیز کھا لیں مطلب ایسے نہیں کہ میں بچوں کے اوپر بہت زور زبردستی کروں کہ نہیں 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 اب آپ نے دن کو بھی روٹی کھانی ہے نہیں اب آپ نے یہی کرنا ہے تو ایسی کوئی گیم نہیں ہے بچوں کے حساب سے چلنا پڑتا ہے بچوں کو کھانا کھلا کر تو میں تینوں کو سکول چھوڑا ہی تو یہ راستے میں چھوٹا سا پارک پڑتا ہے تو اصل میں یہاں شریار بار بار چلا جاتا ہے تو ابھی اس وقت اتنی سردی ہے فرانس میں اور پورے آپ پارک میں دیکھیں تو مطلب کوئی آپ کو بچہ نظر نہیں آئے گا کوئی ہو سکتا ہے کوئی ایک دو بڑے نظر آ جائیں جو ایکسرسائز وغیرہ کر رہے ہوں گے تو نارمی کوئی نظر نہیں آئے گا اور میں اور شریار یہاں پر شریار زبردستی گھسا اور میرے آگے 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 بھاگنا شروع ہو گیا تو پھر ظاہری بات ہے مجھے بھی اس کے ساتھ جانا پڑ گیا کیونکہ پوری گرمیوں میں میں اس کو شریار کو شائنہ کو سکول چھوڑ کے تو میں اس پارک میں لے کر آتی ہوں تو بس اس کو عادت وہ پڑی ہوئی ہے کہ ماما لے کر آتی ہے تو اب ماما نہیں لے کر آ رہی اب اس سے مطلب ظاہری بات ہے سمجھ تو نہیں ہے تو پھر تھوڑا مشکل ہو جاتی ہے ظاہری بات ہے پھر میں نے اس کو سارے جلے تھوڑے تھوڑے دلوائی کہ ایک ایک دو دو دفعہ اور یقین جانے جلے اتنے تھنڈے تھے اتنے تھنڈے تھے پتہ نہیں شریار کیسے ان جلوں کو ہاتھ بھی لگا رہا تھا اور میں اس کے گلوز بھی نہ گھر بول گئی تھی تو وہ ظاہری بات ہے وہ زیادہ مطلب دل کو تھوڑے لگ رہا تھا کہ گلوز بھی بول آئی ہوں اور یہ مطلب ایسے اٹھ کے آگیا تو بہرحال مطلب ایک ایک دفعہ سارے جلوں کا اس نے مزا لیا تو اس کے بعد پھر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا مطلب کوئی بچہ نہیں ہے کوئی بڑے ایک دو ہیں جو ایکسرسائز وقیرہ کر رہے ہیں لیکن کوئی آپ کو بچہ ہیں اس وقت نظر نہیں آئے گا میرے بچے کو چھوڑ کے تو بہرحال بچے ہیں ظاہری بات ہے بعض اوقات بچوں کی سننی پڑتی ہے اور گھر میں شاید وہ تھوڑا بھی بور ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ یہ بھی ستمبر سے سکول جائے گا تو کافی مطلب پابند ہو جائے گا اچھا میں اپنا ویلوگ ختم کرنے سے پہلے اپنی چینل کو لے کے کچھ بات کرنا چاہوں گی کہ آپ میرے چینل کو سپورٹ کیا کریں اور میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس کو ضرور لائک کیا کریں اگر پسند آتی ہے تو ضرور لائک کیا کریں تو اگر نہیں پسند آتی تو کومنٹ بوکس میں مجھے بتایا کریں کہ میں کس قسم کی ویڈیو مطلب ڈالا کروں تو آپ مجھے ضرور اپنی رائے دیا کریں تو میں بہت زیادہ انتظار کرتی ہوں کہ مجھے کومنٹس آئیں میں ان کے جواب بھی دوں تو پلیز ضرور مجھ سے بات کیا کریں کومنٹس کے ذریعے اپنا بہت بہت سارا خیال لکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھا کریں اور میرے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اور اوکی ٹھیک ہے اللہ حافظ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ parlament زیادہ مانے رکھا ڈیو ل Beng ڈیو ڈیو